بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج رات اور آنے والے مزید چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران صبح پنجاب کے موسم کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں پنجاب کے بالائی اور وستی علاقے پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بادلوں کی لپیٹ میں بعض علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش بھی ریکارڈ کی گئی اور چند مقامات پر گرچ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش بھی ہوئی اس دوران چند علاقوں میں یالہ باری بھی دیکھنے کو ملی بارشوں کا یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا آنے والے مزید چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بالائی اور وستی علاقے بدستور بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے اس دوران کچھ بادل جنوبی پنجاب میں بھی داخل ہوں گے جس کی وجہ سے اکہ دکہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں تاہم دھجہ رات میں مجموعی طور پر دو سے تین ڈگری اور کچھ علاقوں میں سے زیادہ ڈگریز کا بھی کمی واقع ہوئی ہے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران مری ربل پنڈی اسلام آباد، خطہ پٹوہار، اٹک چکوال، جہلم، ناروال، سیالکورٹ، گجرہ والا گجرات، منڈی بہودین حافظ آباد، بیانوالی، خوشاب، ملتان، سمیت، سرگودہ، فیصل آباد، نندکانہ صاحب، پاک پتن شریف، جنگ، چنیوٹ، لیا بھکر میں باز مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش، باز مقامات پر حلقی بندہ باندی اور باز مقامات پر صرف متلہ برعلود رہنے کا امکان ایک کا دکہ مقامات پر جالہ باری بھی ہو سکتی ہے، باز علاقوں میں شدید تھنڈی ہواین چلنے کا بھی امکان موجود رہے گا بات کی جائے جنوبی پنجاب کی جہاں بیستر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کہے گا تاہم بہاول پر بہاول لگر ملتان پاک پتن شریف رہیم یار کھان کے ایک کا دکہ راکوں میں بارش کے امکانات حاضر ہوں گے نی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ